بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں الحمدللہ تمرین السرف کا سلسلہ جاری ہے اور احباب اسے بہت پسند کر رہے ہیں اس میں ہم ایک سیغہ جو پچھلی ویڈیو میں پوچھا گیا ہوتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں جو کہ ابھی آپ کے سامنے حاضر ہے اور دو سیغے میں آپ کے سامنے حل کروں گا اس ایب کے اندر اور پھر آخر میں ایک اور سیغہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اسے حل نہیں کروں گا بلکہ اسے آپ حل کریں گے اور اگلی ویڈیو میں پھر اس کا درست جواب انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو پچھلی ویڈیو میں احزغہ سیغہ پوچھا گیا تھا اس کا جواب آپ کے سامنے ہے تسنیہ مذکر غائب ماضی مطلق مصبت معروف باب افعلال اور ہفت اقسام میں سے صحیح ہے اب اس ویڈیو کے دو سیغے دیکھ لیتے ہیں یہ ایب ہے اور اگر آپ نئے ہیں پہلی مرتبہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ایب کا لنک ڈاؤنلوڈ کرنے کا آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گا وہاں سے اسے ڈاؤنلوڈ اور اسٹال کر لیجئے گا اب ہم نیچے تدریب کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اور تدریب فی جمعیت تصریفات پر کلک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سے فعالہ سیغہ پوچھا جاتا ہے اس ایب میں مگر اسے ہم نظر انداز کر کے اگلا سیغہ پر کلک کرتے ہیں لا يحسی یہ سیغہ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ یہ کون سا سیغہ ہے لا يحسی یعنی چودہ سیغوں میں سے کیا ہے گردان کون سی ہے باپ کون سا ہے ہفت اقسام میں سے کیا ہے تو سیغہ یہ واحد مذکر غائب ہے اور گردان جو ہے یہ لا يحسی لا يحسیا یہ نہیں کی گردان ہے نہیں معروف اور باب حسا يحسی باب تفعیل ہے یہ اور ہفت اقسام میں سے ناقس ہے اب دیکھتے ہیں میں نے یہ درست حل کیا ہے یا غلط تصحی کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو الحمدللہ جواب درست ہے اب اگلا سیغہ پر کلک کرتے ہیں وجائیتا یہ چودہ سیغوں میں سے واحد مذکر حاضر ہے اور گردان ماضی مطلق مصبت معروف ہے اور باب یہ ضرب یزریبو ہے ہفت اقسام میں سے لفیف مفروغ ہے چونکہ فا کلمے میں بھی حرف اللہ تھے اور لام کلمے میں بھی اب دیکھتے ہیں میں نے یہ درست حل کیا ہے یا غلط تصحی پر کلک کیا تو یہ جواب میرا درست نہیں ہے درست جواب میں کیا ہے واحد مذکر حاضر اور ماضی مطلق مصبت معروف یہ بھی ٹھیک ہے سلاسی مجرد لکھنا تھا لفیف مفروغ ہے جواب میرا درست ہے لیکن چونکہ وجہی تا کے اندر نصرہ ینسرو ضربہ یزریبو فتحہ یفتحو تینوں کا احتمال ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہاں ہمیں سلاسی مجرد لکھیں تب ایپ اس کو درست مانے گی جواب کو ورنہ غلط شمار کرے گی ٹھیک ہے اب اگلہ سیغہ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں ما اس تخ شک تم یہ کیا سیغہ ہے گردان کون سی ہے باپ کون سا ہے ہفتہ سام میں سے کیا ہے آپ سوچیں نیچے کمنٹ میں جواب لکھیں اور اگلی ویڈیو میں اس کا درست جواب انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا اب میں اجازت چاہوں گا فی امان اللہ